یہ آدمی کو اچھے لگے ہیں وہ پہن لیں اگر تُو نے اسی کے لیے زیبہ حسینت کرنی ہے تو جو خامد لے کر دے دے زیبہ پر کر لے اور اگر خامد کو چھوڑ کر کسی اور پر دکھانا ہے تو ایمان کی خیر بنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلی کہتی ہے میں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئی میں نے حبشیوں کا طریقہ دیکھا کہ وہ ایک صندوقچہ بنا کر تختے کے سائیڈوں پر لکڑیے کھڑی کر کے اپنی لاش کو اس کے اندر رکھتے تھے میں آپ کو وہ بنا کر نہ دے دوں یہ حیاء والی مومنہ ہے مومنہ عورتوں کے لیے آئیڈیل ہے جس کو مرنے کے بعد بھی یہ فکر ہے کہ ہی میرے پردے پر میری چادر پر نامہرن کی نکاح نہ پڑ جائے اور اللہ بچائے تو بچائے لون کا سوٹ دھائی سو روپے کا پہناوا اور چادر پردہ کرنے کے لیے چار سو روپے کی ستاروں اور کڑھائیوں ماری چادر لیوی اندر کا سوٹ اتنا خوبصورت نہیں جتنا اس زینت کو چھپانے کے لیے باہر کی چادر ہے یہ شرم و حیاء ہے پردہ شرم و حیاء کی دلیل ہے پردہ خیرت بندی کی دلیل ہے ابو دعود میں آتا ہے ایک عورت جس کا بیٹا شہید ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی لیکن کس حال کے اندر کس حالت کے اندر آئی پردے میں لپٹی ہوئی بیٹا شہید ہو چکا ہے اس شہید بیٹے کے بارے میں معلومات لینے کے لیے آ رہی ہے اور پوری پردے کے اندر چھپی ہوئی چادروں میں لپٹی ہوئی صحابہ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے تو اپنے مفتول بیٹے کا سوال کرنے آئی ہے اور پردے کے اندر اس طرح چھپ کر آئی ہے اے ایمان والی ذرا اس صحابیہ کے جملے پر غور کرنا اے دیور جیٹ کزنوں سے گپے مار کر خوش ہونے والی اے باناروں کے اندر آوارہ پھر کر راضی ہونے والی اے اپنی مرضی سے خود شابین کے ان کے پنار نکلنے والی خوشبوئے لگا کر لوگوں کو اپنی طرف توجہ دلوانے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کے فرمان پر غور کرنا کہا تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ میں اپنے مقتول بیٹے کے بارے میں اطلالے نے آئی اور باپ پردہ ہو کر آئی لوگوں مجھ پہ بیٹے کی مصیبت آئی ہے کہ وہ شہید ہو گیا میرا بیٹا قتل ہوا ہے میری خیالت تو قتل نہیں ہوئی میرا بیٹا قتل ہوا ہے میری غیرت زندہ ہے میں اپنے بیٹے کا سوال کرنے بھی آئی ہوں تو غیرت کی وجہ سے پردے میں چھپ کر آئی ہوں تو پردہ غیرتمندی کی دلیل ہے بے پردگی بے ہیائی اور بے غیرتی کی دلیل ہے اس لئے علی رضی اللہ عنہ وردہ ایک علاقے کی طرف خط لکھتے ہیں کہ مجھے پتہ لگا ہے تمہاری عورتیں ان بازاروں میں جاتی ہیں جہاں پر اجنبی مرد گرومتے ہیں تمہاری غیرت کو کیا ہوا اس کا ایمان نہیں جس کی غیرت نہیں ہے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب دل سے غیرت چلی جاتی ہے تو دین رخصت ہو جاتا ہے عزت غیرت حفاظت اس لئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر کوئی تمہارے گھر میں جھانکے اجازت نہ لے جھانکے اگر تم اس کی آنکھوں بھی بھوٹ دیتے ہو تم پر کوئی فساس نہیں ہے اس لئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون عرضی فہوا شہید من قتل دون اہلی فہوا شہید جو اپنی بیوی بچوں کو بچاتے ہوئے مر جائے جو اپنی عزت اور غیرت کو بچاتے ہوئے مر جائے بیوی بچوں کو عزت اور غیرت کو بچاتے ہوئے مرنے والا اللہ کے ہاں شہید کرتبہ پا لیتا ہے پردہ غیرت مندی کی دلیل پردہ عزت کی حفاظت کی دلیل اور یہ پردہ آئیے طرح اس سے مخاطب ہوتا ہے قرآن حکیم جب اس کو لاغو کرتا ہے اس اسلوب سے سب سے پہلے قرآن مومنوں کی ماؤں کو مخاطب کرتا ہے یا نساء النبی من یاتی من کن نبی فاحشت مبین اے نبی کی بیویوں سب سے پہلے آئیڈیل رسول اللہ کا گھرانہ ہے نا تو اللہ یہاں سے لے کر چلا ہے جب اس گھر کے اندر پاکیزگی ہو جائے گی یہ عمل رائج ہو جائے گا تو سارے گھروں میں آ جائے گا جب نبی کی بیویوں کے لیے یہ آرڈر ہوگا اور کس کی لادلی ایسی ہے جو اس قانون سے بچی رہے گی اے مومنوں کی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم میں سے جو کھلی ہوئی بے حیائی کے ارتکاب کرے گی اس کو ڈبل آباب دیا جائے گا اور اللہ کے ہاں یہ آسان ہے دوسری مرتبہ پھر فرمایا یا نساء النبی لستنک احد من النساء اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ سے ڈرتی رہو فلا تخضان بالقول اپنی آواز کے اندر نرمی نہ اختیار کرو کس کی بیوی کو کہا جا رہا ہے جو مومنوں کی مائے ہیں جن سے نکاح حرام ہے کیا کہا جا رہا ہے اپنے جملوں میں اپنے کلام میں اپنی گفتگو میں نرمی نہ کرو فیتمع اللہ دی فی قلبہ مارم اس کے دل کے اندر کوئی بیماری ہے وہ نرم قول سن کر اس کو گریم سگنل سمجھے گا ہمارے ہم کیا ہوتا ہے اللہ بچائے تو بچائے اللہ کی رحمت ہو وگر نہ دروازے پہ کوئی آتا ہے تو سب سے پہلے بیگمی بھاگ کر لیتا جی کون جی وہ تو آفس گئے ہیں میں بیٹھا کھولتی ہوں مجلس میں تشریف رکھیے چائے بناتی ہوں ابھی آتے ہی ہوں گے جس کے دل میں بیماری نہیں ہے وہ اتنی سوریلی آواز کو سن کے بیماری خود پیدا کر لے گا ٹیلی فون کے اوپر دفتگو کیجئے اور بڑا مشہور جملہ ہے کہ اگر بیوی چتنے نرم انداز میں خیر مردوں سے بات کرتی ہے اپنے خامن سے بات کر لے تو گھر میں کبھی لڑائی نہ ہو اور مرد جتنا غیر عورتوں کو دیکھ کر بڑا شریف اور محدد پنتا ہے اگر وہ اپنی بیگم کے سامنے اتنا شریف بن جائے تو گھروں میں فساگنا ہو جی کون بیٹھئے آتے ہی ہوں گے اسے کہو کہوں کیا بات ہے آپ اس ٹائم میں ہیں ابھی گھر نہیں ایسا جملہ اختیار کیجئے کہ اگر کوئی شیطانیت اس کے اندر موجود ہے تو آپ کی آواز سن کے ہی ختم ہو جائے یہ کس کو حکم ہے محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اور ان کے دروازوں پہ آیا کون کرتے تھے میرے نبی کے صحابہ ادھر عورتیں بھی ایمان کے اندر ٹاپ لسٹ اور ادھر مرد بھی ایمان کے اندر ٹاپ لسٹ لیکن ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم جب بات کرو معروف بات کرو نرم لوچ انداز میں نرم دفتدو کے اندر نیٹھے جملے استعمال نہ کرو کہ اگر کسی کے دل میں بیماری ہے تو وہ پنپ نہ سکے وہ خاتب رسول اللہ کی بیویے ہیں اور مسئلہ کس کو سمجھایا جا رہا ہے پوری امت کو پوری امت کو حصول دیا جا رہا ہے اور جب یہ بات سمجھا دی پھر کہا وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنْ اپنے گھروں میں ٹھہرو اپنے گھروں میں قیام کرو اپنی چار دیواری کے اندر پابند رہو وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولَى اور پہلے جاہلوں کی طرح زیب و زینت کا اظہار نہ کرو زیب و زینت دکھاتے نہ پھنو نماز قائم کرو سکات ادا کرو اللہ کی عطاعت کرو رسول اللہ کی عطاعت کرو اللہ چاہتا ہے اے نبی کی گھر والی اللہ چاہتا ہے کہ گندگی کو تم سے دور کر دے پردہ عزت ہے حفاظت ہے بے پردگی نجس ہے بے پردگی بے حیائی ہے گندگی ہے اللہ تمہیں باق کرنا چاہتا ہے اسی لئے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں عورت نام ہی پردے کا ہے ہمارے حجہ کہتے ہیں جی یہ بس مولویوں کو دور کامی کوئی نہیں اصل پردہ تو دل کا ہوتا ہے اصل حیاء تو آنکھ میں حیاء ہونی چاہیے دل میں حیاء ہونی چاہیے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ترمدی کی روایت ہے عورت نام ہی پردے کا جب یہ اپنے گھر سے نکلتی ہے شیطان اس کو چھاکتا ہے تاکہ فتنے میں مبتلا کرے اور اللہ کی رحمت کے قریب یہ اس وقت ہوتی ہے جب یہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے یہاں بھی اس آیت کے اندر اشارہ کیا کیا جا رہا ہے کہ اسلام سے پہلے کے معاشرے میں عورت زیب و سینت کر کے باہر مکلتی تھی یہ جہلیت کی آدات و اتوار ہیں اے مومنہ عورتوں تم اس طریقے پہ عمل نہ کرو بلکہ اپنے گھروں کے اندر پابند رہو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس آیت کو پڑھتی وَقَرْنَ فِي بِيُوْتِكُن اتنا روتی اتنا روتی آپ کے دپڑتہ آنسوں سے در ہو جاتا سودا رضی اللہ تعالی